جب امیر بلاج پہ فائرنگ ہوئی ہے اس وقت موجود تھے اور یہ ان کے کزن ہے میرے کزن کے جو مخالف تھے اور انہوں نے اٹیک کر دیا ہے فائرنگ کر دی اور ایک موقع میں انہوں نے مارے گنمنوں نے پکا لیا تو ایک ادھر ہی ان کے کروس فائرنگ بھی ہو رہی تھی انہوں نے کے بندے بھی کارے دے بیچ میں تو ایک موقع پہ اس کی تیتوں کی شوٹر گی تو یہ کہتا تھا کہ یار تیات کرو یار میرے مگرناب چڑے ہوئے بس یہی کہتا تھا یار سارے تیات کرو اپنے بھائیوں کو وہ کہتا تھا اوپ ہی نہیں ویسے تو ان کا دل نہیں مان رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے آشاتی بھی نہیں جانا اس کا دل ہی نہیں تھا نہیں جانا چاہ رہے ہیں نہیں وہ کہتا ہے بس میرا دو نراز ہو جیے کہ اس وجہ سے چلے گی کروس ہے ایک ادھر سے آیا ایک باقی ادھر سے تھے انہوں نے کروس فائرنگ کیا جو ادھر والا آیا تھا وہ بلکل قریب آکے اس نے فائر کیا باقی اس کے ساتھ تین ہور ساتھی دے ہم نے ان کو اٹھایا تھا وہ بڑے قائم تھے سانس لے رہے تھے ہاں ہوش میں تھے سانس لے رہے تھے لیکن جب تک ہم آہ اسپیڈل پہنچے تو وہ تھا کہ کوئی سیریس انجری ہو چکی بھی ہے نہیں ہمیں کب تک نہیں تھا ہمیں یہی تھا کہ یہ ادھر اوپر والے حصے میں کندے کندے ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں کہا یار کر لے گا برداش جتنا جوان بندہ ہے بڑی بندہ بادشاہ تھوئی اس دوران نہیں نہیں بول نہیں رہے تھے سانس لے رہے تھے جو بلاج امیر بلاج تھا ان کا آخری سٹیٹس جو ہے وہ سکرین شوٹ لیا ہے اور وہ ایک حدیث ہے حدیث کا جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے آگے ایک عربی میں آیت لکھی ہے کہ اے خدا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے یہ آخری وہ سٹیٹس ہے اور یہ انہوں نے بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ کل لگایا دو بھائی ہیں امیر مصب اور امیر فتح اور ان کے بلاج بھائی کے ان کے دو بیٹے ہیں کیا عمر ہے ان کے ایک کی پانچ سال ایک کی چار سال ہیں بہت پیارے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا اللہ تعالی بہت بڑا ہے ہم پہنچے ہیں بیٹھے ہیں تو کہتا ہے یار اس ٹیبل میں نہیں مرنا بیٹھو آپ لٹکے اس سامنے لی ٹیبل میں بیٹھو جہاں پر وہ یہ برات اور ولی میں کی سرمینی جہاں پر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے جس ٹیبل نہ بیٹھو آپ سائٹ بیو کے بیٹھو مطلب ہے کہ انہیں پتا تھا کہ کوئی دیکھو جی وہی بہتر جانتے ہیں ناظرین اس وقت شہر خموشہ میانی صاحب قبرستان سے آپ سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ضربخت موجود ہیں کل جب امیر بلاج پہ فائرنگ ہوئی ہے اس وقت موجود تھے اور یہ ان کے کزن ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا ابھی تدفین کا عمل مکمل ہوا ہے اسلام علیکم سلام سب سے پہلے آپ اسرے غم کی حالت میں ہوں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ کل ہوا کیا وہاں پہ مطلب کہ کوئی شادی کی تقریب تھی آپ لوگ ساتھ تھے ہوا کیا کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں گردش کر رہے ہیں شادی تھی ایک دوست کی ادھر گئے تھے ٹین کی نکلنے کا ٹائم تھا جب نکلنے ہیں بائرز ایکٹ کی اس کے وافسلی کی طرف تو بیچ میں فلور میں بندہ ہے جس نے واضح لگائی ہیں کوئی جیب سی مخالفوں کے نام لے کے جو میرے کزن کے مخالف تھے اور انہوں نے اٹیک کر دی ہے اور ایک موقع میں انہوں نے مارے گنمنوں نے پکا لیا تو ایک ادھر ہی ان کے کروس فائرنگ بھی ہو رہی تھی انہوں کے بندے بھی کار رہے تھے بیچ میں تو ایک موقع میں اس کی تحتو کی شوٹر کی اور باقی جو تین تھے چار تھے وہ موقع سے فرار ہو گیا آپ لوگ کو کوئی تھرٹ بھی تھا پہلے ان دنوں میں کیونکہ یہ خاندانی دشمنی تو بڑی پرانی چال رہی ہے یہ ٹیپو ٹرکاں والا اس کی نظر ہو گے بلہ ٹرکاں والا اس کی نظر ہو گے اب امیر بلاج بھی اس کی نظر ہو گے آپ لوگ کوئی تھرٹ بھی تھا ان دنوں میں کیونکہ وہ بڑی ہائی پرفائل جگہ تھی وہاں بڑی ہائی پرفائل پرسنیلٹیز آئی بھی تھی لیکن ہماری کزن سے آپس میں روز رات کو بیٹھتے تھے لیکن وہ کہتا تھا لیکن صحیح دے لفظوں میں نہیں اس نے ہمیں بات کیونکہ وہ ہی بہتر جانتا تھا سارے معاملات تو یہ کہتا تھا کہ سارے معاملات کیونکہ وہ ایک سابق ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی تھی وہاں پہ دیگر بھی جو ہائی پرفائل پرسنیلٹیز آئی بھی آئے ہوئے تھے تو کوئی سکیورٹی کے معاملات کو بہتر نہیں تھے سکیورٹی پر نورمل ہی اپنی اپنی جوز کی تھی کیونکہ ہمارے پاس بھی اسلاح وہ نئی ترمی نے نکالا ہوا تھا لیکے گارٹ زوگر آپ کے ساتھ تھے مارے ساتھ کوئی آٹنو گارٹن مین تھے آٹنو گارٹن مین تھے کوئی دوست یار تھے سارے آپ بھی موجود تھے آپ بھی میرے خلا موقع پہ موجود تھے میں ہوا اسپیٹل آیا تھے بات اچھا کیا باتیں ہو رہی تھیں جاتے ہوئے وہ بڑا ایک نوجوان اور فل آف لائف ایک لڑکا تھا جاتے ہوئے کیا باتیں ہو رہی تھیں اس کے ذہن و قمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح کیا یہاں پہ معاملہ پہ شادے گا بالکل بھی نہیں ویسے تو ان کا دل نہیں مان رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج شادی پہ نہیں جانا اس کا دل ہی نہیں تھا نہیں جانا چاہ رہے تھے نہیں وہ کہتے کہ میں نے نہیں جانا وہ کہتے کہ بس میرا دو نراز ہو جائے کہ اس وجہ سے چلے گئے پتہ نہیں تھا کہ میں نے سنے کہ کچھ انہوں نے وٹس اپ کا کوئی سٹیٹس بھی استنداز کک لگایا اس کے حدیث کہ سٹیٹس روز روٹین سے لگاتے ہیں آپ کے پاس اگر وہ سٹیٹس پہلے گا کیونکہ ممبائل میں ابھی تک وہ ہوگا آپ کے ساتھ سٹیٹس بھی شیئر کرتے ہیں اچھا مجھے بتائے گا آپ تو افراد تفریح ہوگی ہوگی آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ سیلفی لے رہے تھے یہ بھی کوئی سیلفی لینے آئے تھے صاحب نہیں سیلفی لینے نہیں ایک بندہ سیلفی لینے ضرور آیا تھا لیکن اسی دوران جب ساڑھے سیلفیاں کس طرح کر رہے ہیں اسی دوران یہ اٹیک ہوا ہے اس لئے نہ گن سنبلنے کا بھی موقع نہیں ملا اس لئے نہ پتہ ہی نہیں لگا کیونکہ کافی یہاں پر رشت تھا پتہ نہیں لگا کون اپنا کون غیر ہے کون آیا کون کس انداز میں وہ آیا اس نے فائر کھول دیا کروس ہے ایک ایدھر سے آیا ایک باقی ایدھر سے تھے انہوں نے کروس فیڈنگ کیا کچھ لوگ کے دائر ہیں کہ انہوں بلکل کاندے پر رکھے جو ایدھر والا آیا تھا وہ بلکل قریب آ کے اس نے فائر کی ہیں باقی اس کے ساتھ تین ہورس ہاتھی تھے تین تھے کہ چار تھے یہ اب کنفرم نہیں ہے آپ کو محسوس ہوا لاتے ہوئے کہ مشکل ہو جائے گا جامبر ہونا جب تک ہم نے ان کو اٹھایا تھا وہ پڑے قائم تھے سانس لے رہے تھے ہاں ہوش میں تھے سانس لے رہے تھے لیکن جب تک ہم ہاں ہسپیٹل پہنچے تو آپ کو تھا کہ کوئی سیریس انجری ہو چکی بھی ہے نہیں ہمیں کب تک نہیں تھا ہمیں یہی تھا کہ یہ ادھر اوپر والے حصے میں کندے کندے ہمیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ جوان بندہ ہے بادشاہ ہوئی اس دوران نہیں نہیں بول نہیں رہے تھے صرف سانس لے رہے تھے صرف دیکھ رہے تھے سانس لے رہے تھے تو جب ہسپیٹل پہنچے ہیں جناہ قریب تنین ہسپیٹل تو جناہ سے تالس ٹائم قریب پڑتا تھا ناظرین یہ ان کے قزن آپ کا کیا نام ہے حسین بھائی نے جو بلاج امیر بلاج تھا ان کا آخری سٹیٹس سکرین شوٹ لیا ہے اور وہ ایک حدیث ہے حدیث کا جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے آگے ایک عربی میں آیت لکھی ہے کہ اے خدا جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے یہ آخری وہ سٹیٹس ہے اور یہ انہوں نے بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ کل لگایا یہ حدیث لگاتے تھے اس طرح کی اس طرح کی حدیث ڈیلی اس نے لگانی جب اٹھتا ہے نا صبح اس نے ڈیلی سب سے پہلے یہ حدیث لگاتا تھا یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی نا اچھی سی آپ لوگ کزنز ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بھائیوں والا بلکم مارساں تو بڑا بھائی تھا وہ ماری دو جان تھی وہ ابھی ان کے جو فیملی میں کون کون ہیں اگر آپ بتا چکے یہ سب فیملی ممبر ہیں دو بھائی ہیں امیر موسف اور امیر فتح اور ان کے بلاج بھائی کے ان کے دو بیٹے ہیں کیا عمر ہے؟ ان کے ایک کی پانچ سال ایک کی چار سال بہت پیارے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے ظلم کی ہے نا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے یہ ایسا بندہ نہیں تھا جو بھی آنا یہ اس طرح کا نہیں تھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے امیر موسف اور امیر فتح صاحب کو یہاں سے لے جایا گیا سکیورٹی کے حسار میں اور بلٹ فروف گاری سے شاید ان کی جان کو بھی خطر ہے؟ جی بالکل ان کی جان کو بھی خطر ہے تو ہم ڈالتوں سے اپیل کر رہے ہیں انہی سے مید ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے دیکھیں پہلے ان کے ڈادا قتل ہوئے 1994 میں پھر 2010 میں ان کے ابو ہوئے اور آج 2024 میں ان کا بیٹھا ہو گیا اس گھر کو ابھی تک انصاف نہیں مل پایا کیا آپ کے اندر کیفیہ چاہی رہی ہے کیونکہ آپ موقع پہ موجود تھے اپنے بھائیوں جیسے کزن کو وہاں پہ طرفتے بھی دیکھنا اس ٹیم صدمہ ہی ہے مارا تو نقصان ہو گیا بہت برا آپ لوگ تو سنبھل بھی نہیں پائیں یقین بھی نہیں آ رہا کہ میں چھوڑ کے چلے گئے اس ٹیم صدمہ ہی ہے اس ٹیم صدمہ ہی ہے جن کی شادی پہ گیا وہ دل نہیں مان رہا تھا اس کا جانے کو لیکن دوست ناراض نہ ہو جائے کیونکہ آپ کٹھے شادی پہ گئے تھے کوئی آخری بات کوئی آخری بات نہیں آخری بات کیونکہ وہ دوسری شادی میں امیر موسف اور میں ہم رائی وینڈ کسی شادی پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا وہاں سے فارغ ہو کہ تم نے پارک پہ شادی پہ آنا تو ہمیں کول پہ کول نہ کری جا رہا کوئی فرینڈ کر رہا ہے کوئی گھنمن کر رہا ہے کہ وہ بلاج بھائی پوچھیں کہ ابھی آپ پہنچے نہیں ہم نے کہا بس آرہی ہیں نکل رہے ہیں بس یہ ہے کہ فون پہ فون کرتا نہیں ہے تا اتنا خود بھیجا شادی پہ کہ تم لوگ ادھر پہلے جاؤ پھر ادھر آنا تو فون بہت بہت چیند بہت بہت چیند کہ آجو کدھر ہو یار پہنچو موسف سے پوچھو وہ کہاں پہ پہنچا ہے کہاں پہنچے نہیں یہ لوگ ہم پہنچے ہیں بیٹھے ہیں تو کہتا ہے اس ٹیبل میں نہیں آپ سامنے ٹیبل میں بیٹھو جہاں پہ وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے جس ٹیبل میں نہ بیٹھو مطلب ہے کہ انہیں پتا تھا کہ دیکھو جی وہ بہتر جانتے ہیں وہ تو اب چلیں گے وہ اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ والوں کا زیادہ حساس کرتا تھا فیملی کے حوالے سے اگر آپ تو بتا دیں اختتام میں کہ فیملی کی کیا حالت ہے کیونکہ ان کی بیوی جو بیوہ ہوگی ہوں گی بچے ایک پانچ سال کا ہے چار سال کا ہے بہت شکریہ ناظرین یہ غم کی حالت میں ہیں بات کرنا بڑا مشکل تھا ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ہمارے لئے کچھ ٹائم نکالا اور یہ تمام وہ ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ کل وہاں پہ ہوا کیا کیونکہ جو یہ ذربخت تھے یہ وہاں پہ موجود تھے اور ذربخت بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سارا معاملہ پیش آیا وہ شادی پر نہیں جانا چاہ رہا تھا اور ایک عجیب سی بے چائنی تھی بار بار فون کر رہا تھا کہ یہ کہاں پہ ہیں اور کل رات جو انہوں نے کل دن میں جو انہوں نے آخری سٹیٹس لگایا اس میں بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے ہم نے وہ آپ کے ساتھ سٹیٹس بھی شیئر کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوا اور ان کو وہی پر دفن کیا گیا جہاں پہ ان کے والد صاحب کو دودہ دس میں دفن کیا گیا اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو سبر دے ہونسلا دے اور میں کہتا ہوں ان کی ماں کو زیادہ سبر دے جن کا بیٹا جاتا ہے جس کا جاتا ہے بھی پتا اس کو ہوتا اس پر کیا بیٹری ہے ناظرین اب سے کچھ در پہلے جو تدفین مکمل کر لی گئی ہے اور ایک جوان جو ہے وہ شخصہ اور ان کے جتنے میں نے انٹریو دیکھے میری بڑی خواہش تھی ان کا انٹریو کرنا لیکن بس وہ نہیں اس طرح سے کوارڈینیٹ ہو سکا اور میں نے ان کے جتنے بھی انٹریو دیکھے وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ جو خاندانی دشمنی ہے یہ سے جان چھوٹ جائے اور میں ایک ازاد انسان کی طرح ایک عام زندگی گزار سکوں بہت عرصہ باہر بھی رہے لیکن کل جو ہے شادی کی تقریب میں جب وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا آخری سانس لیا بتا رہے ہیں کہ جب گولی لگنے کے بعد بھی وہ بات نہیں کر رہے تھے لیکن ہوش میں تھے اور جو ان کے قزن زربخت وہاں پہ موجود تھے اور دیگر جو سکیوٹی احباب موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں تھا ہمیں لگ رہا تھا کہ جوان آدمی ہے برداشت کر لے گا کہتے ہیں ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ ایسی انجریز ہو چکی ہیں کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کو بلٹ لگی اس نے اندر جو بہت سے سیریس آرگنز ہیں جن کو اگر نقصان پہنچے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوئے تھے اور جناہ ہسپیٹل قریب ترین گورنمنٹ ہسپیٹل تھا اور وہاں پہ جب پہنچے تو پتہ لگا کہ ان کا جو خون ہے وہ حد سے زیادہ بیہ چکا ہے اور وہ جامبر نہیں ہو سکے تو یہ ڈیٹیل سی اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان کے قزن جو موقع پہ موجود تھے وہ ایک نقشہ کھینچ رہے تھے لیکن بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی تھا ہم روز ملتے تھے اور کل وہاں پہ بار بار کال کر کے بھلا رہے تھے اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ٹیبل پہ نہ بیٹھیں آپ کسی دوسری ٹیبل پہ بیٹھیں این ممکن ہے ان کو اس طرح کے خطرات کا جو ہے پہلے سے معلوم تھا یا کوئی تھریٹ کا ان کو پہلے سے علم تھا اور بتا رہے ہیں کہ ابھی میں ان کے قزن کو بھی دیکھا تو ابھی وہ بہت زیادہ ہوش میں بھی نہیں ہے کیونکہ ایک جوان بھائی اور قزن کی موت کا صدمہ ہے کل رہ سے سوے بھی نہیں ہوں گے اور جس انداز میں بھی انہوں نے اس بیانک رات اور اس بیانک حادثے کا نقشہ کھینچا وہ آپ کے سامنے اپنے رائے سے میں آگاہ کیجئے کہ تب تک کے لئے اپنے میز بانے لئے امدہ کو دیجے جازت اللہ حافظ